علم علم سدیکن اوساسوها و عمر جغرانوها و عثمان سقفوها و علی بابوها صدق اللہ الرزیم و بلگنا رسولہن نبی الامن کریم و نحن و لذالک الامن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات آج کی اس دھاٹھے مرتب مجمع کو دیکھ کر میں بڑا پرشن ہوں میں مبارک بادیاں دیتا ہوں آپ کو آپ نے ذکر سرکار کی محفل سجایا نہیں سرکار نے آپ کو سجوا لیا تقریر ہوتی نہیں بازاوک سامین کی توجہ تھوڑی دیر اگر میرے جانے مفضول ہوا تو آج میں چطرویدی نہیں چطرویدی بنا کے جاؤں گا آج میری تقریر ہوگی نیراشنس جگت پتی محمد کا ذکر ہمارے عدیانِ باطلہ کی کتابوں میں کیسے اجاگر ہے ابھی نبی آنے سے پہلے کن کن مہان بیدوانوں نے میرے سرکار کے ذکر کو اجاگر کیا ہے میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور آج میں بتاؤں گا میرے سرکار کے آنے سے دو ہزار سال پہلے سمرات بکرمہ دتنے امرکنڈ کے مندیروں کے پتھروں کے بھی چٹچان پر میرے سرکار کے نام کے جو مجسمی تیار کیا تھا میں وہ بھی سامنے آپ کے رکھنے کی کوشش کروں گا میری تقریر ہوگی توریت زبور انجی ان کے ساتھ تمام کتابوں کی جان پران سے پھر میں گفتگو کروں گا ہمارے ہیمتو بھائیوں کی مذہبی کتاب رکویت یجرویت اتھرویت سامویت کلنگی پران مہا بھارت آگوٹ پران شیو پران پرمہ پران اگنی پران سننے کی سکت تو ہے کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ سب نبی کے نام پہ نہیں بولتے اور جس معفل میں یہاں بیٹھو دل میں خیال کر کے بیٹھو کیا آج میرا نبی نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے میرا نبی تو ہر عاشق کو کسی ہے یہاں پہ جلوان ماہ ہے آقا یہاں تو کوئی غم نہیں ہے یہاں پہ جلوان ماہ ہے آقا یہاں تو کوئی غم نہیں ہے یہ شہر تیبہ ہے شہر تیبہ باغ عرم سے کم کم بم وہ پھوڑے گا مندیروں میں جس میں ہوں بے وطن نہیں ہے خلیق ہم ہے رضا کی آشق ہمارے ہاتھوں میں بم گئی ہیں آج میں پیار کی پریبھاشہ بتاؤں گا اور میرے نبی کے بارے میں کس نے کیا کہا ابھی ان شورائی کرام سے نبی کی ناز سن رہے تھے پھر میرے بعد عمجد راسبی کی زبان سے نبی کی ناز سنیں گے پھر آپ زمزم فتح پوری کی زبان سے نبی کی ناز سنیں گے یہ تو ہمارے قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں نبی کی ناغ پڑتے ہیں مگر میں بابا دھام سے آیا ہوں باسو کی ناغ سے میرا تعلق ہے میں جب کتابوں کیا دین کیا تو میں اس نصیجے پہ پہنچا کہ پندی اوپندرہ دماغو پادیاں سے لے کر پندی تھری در پرساہ سے لے کر پندی تر کا پرساہ سے لے کر پندی تر کا پرساہ سے لے کر پندی دو محمور لکھروی سے لے کر پندی تلالہ لت پدرائے بلرام پوری تاہ جس نے کلم اٹھایا ہے ماتھے پہ چندر کا دیکھا لگایا ہے ہاتھوں میں کاشے کا لوٹا اٹھایا ہے مگر جمدنی کے سرکار محمد کی جیونی لکھا ہے تو کانے پہ مجبور نظر آیا ہے اپنا کو اپنا بیگانہ بھی میرے نبی کے نام پہ بھولتا نظر آیا ہے ایک بہت بڑے شاعر ہے جس کا نام ہے مہندر سین دھونی نہیں میرے نبی کی نات لکھتا ہے اجازت ہو سنجر گوشی صاحب میں سنا دوں ایک ہندو ہے ماتھے پہ چندن کا ٹھیکہ ہے ہاتھوں میں ترسول ہے مگر جب قرآن پڑھتا ہے تو نبی کی تعریف کرتا ہے انجیل پڑھتا تو نبی کی تعریف کرتا ہے رگویت کا چھٹر پڑھتا ہے تو نبی کی تعریف کیسے کیا کہتا ہے مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی سا یوبوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی کہتا ہے کوئی ہزار بار کاشی ماتھرا میں جنم لے تو جنم لینا بیکار ہے اور نبی کے شہر میں ایک لمحے کی زندگی مل جائے تو کامیاب ہے آگے کہتا جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا کہتا جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی کیا میرے سرکار کی تعریف ہے کیا میرے نبی کا مقام ہے قسم خدا کے بڑے بڑے پندی آگے میرے نبی کے نہام پہ قربان ہے اس لئے تو میں کہتا ہوں میرے سرکار کے بارے میں سب نے کیا کہا کلاب ان کا خدا کا کلام ہے کی نہیں کلام ان کا خدا کا کلام ہے کی نہیں خدا کے بعد نبی کا مقام ہے کی نہیں تلایا جائے گا محشر میں سب غلاموں کو نبی کے ہاتھ میں کوسر کا جام ہے کی نہیں نبی کے ہاتھ میں کوسر کا جام ہے کی نہیں صدر جلسہ کا اعلان ہوا اخترزہ چترویدی آج سلسکریت میں زیادہ بولیے گا کیونکہ ہمارے ہندو بھائی بھی بہت یہاں سننے آتے ہیں اور سنتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی یہ اللہ کا کرم ہے کہ نبی کا جلسہ سب نہیں سنتا جب جدا چاہتا کہ نبی کی تعریف ہو تو مچھلیوں کی موہ میں بھی اللہ زبان دیتا ہے کہ نبی کی تعریف ہونے لگتی ہے ساری کائنات کے ہر وہ کوشہ کوئی ایسا باقی نہیں ہے جو میرے نبی کی تعریف نہیں کریں گے میرے نبی کے مدسرہ ہی نہیں کریں گے تو ہم ایک اللہ کی بھتی کرتے ہیں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم ایک اللہ کو نمشکار کرتے ہیں ہم ایک اللہ کو نمسکر کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی سن رہے تو سنیں ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ آپ کے جتابوں کے اندر کیسے سنوئے کہتا شانتی 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 کچھ سمجھوں بات آئی نہیں آئی اتنا تو سمجھ مایا شانتی کا پاپ ہمارے ہندو بھائیوں کی چتات آرہ کہتا ایک قوم کارا میں ترجمہ کروں گا ایک ایک لفظ کا ایک قوم کارا اللہ ایک ہے وہ نیرکار ہے وہ نیچتر ہے وہ نیرکا ہے لا محدود ہے اسبنی سے گنگر برشادی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اندمت ما پرشم سند سماشی چتی بھیوٹی شوم ابھیتا جم سمانے میں ظلم بڑھے گا جم سمانے میں پاپ بڑھے گا جم لڑکیاں ماری جائے گی عورت کو سیدھا جلایا جائے گا ایسے وقت میں وہ اپنی نور سے ایک نور پرکڑ کرے گا اور اسی نور کا نام میرا شنس محمد ہوگا یونہ پیتا جموتا یبیداتا دبانبیت گمانبیشبا ان کے آنے سے پہلے ان کے پیتا عشورداش کا ندھن ہو جائے گا میرے نبی کے آنے سے پہلے نبی کے باپ کا انتقال ہوا سب کو معلوم ہیں نبی کے باپ کا انتقال یونہ پیتا جموتا یبیداتا دبانبیت گمانبیشبا ویدو نام نام دائم ایمتم سند پرشنم بھڑائم یدینتیم نام این گرم میت گرم وارون مینی ماہیر تودیوا تون کا نام اتنا پرن ہوگا اتنا پرن ہوگا کنے گار بن کے نبی کا نام لے گا بندہ جنت کا حق بار بن جاتے اوہ پرمیدم پرمیدم پرنام پرمدو چتے تونی کا نام ست تو ہوگا جو ان کے نام کا مالا جتے گا وہی سورگ کا بھاگی بنے گا جنر کا حق بار بنے گا اس لئے میں کہتا ہوں بھائی بھائی ہے یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا تو کہیں پیار نہیں مل سکتا ملک کو آزاد کیا ہم نے اور تمہیں صحب پیا تم کو ہم جیسا وفاد خود کو آزماؤ تو پہلے کسی کے کہنے پر متاؤ جس کو گنگا زمنی تحصیب ریکھنی ہو ہمارے دیوگرزیلا بابا دار چلے جاؤ جب ہمارے ہندو بھائیوں کے کانتے پر بل بمتا جو وہ بمتا ہوتا ہو ان کے گھوڑ ان کے پر میں اگر کوئی کانتا چوبتا ہو کانتا نکالنے والا کوئی ہی تو نہیں بلکہ ایک مسلمان ہو اس لئے میں کہتا ہوں خود کو آزماؤ تو پہلے کچھ نیا کر کے دکھاؤ تو پہلے بن ہی جائیں گے مندر و مسجد دل سے دل کو ملاؤ میرے سرکار نے دل سے دل کو ملانے کی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ سنو تمہارے قرصے چالیس کر آگے چالیس کر پیچھے چالیس کر آگے چالیس کر دائنے چالیس کر بائے جتنے ہیں وہ سب تمہارے پڑوسی ہیں نبی نے یہ نہ کہا مسلمان ہے تو پڑوسی ہیں کھان ہے تو پڑوسی ہیں یہ نہیں کہا میرے نبی نے کہا تیرے گھر کے کنارے اگر کوئی برامر رہتا ہے وہ تیرے پڑوسی ہیں کوئی خریب رہتا ہے وہ تیرے پڑوسی ہیں کوئی سنسان رہتا ہے وہ تیرے پڑوسی ہیں اگر وہ نکھ میں رہے اگر وہ بھوکا سو جائے تو تم پیٹ بھر کے کھانا چھا کے سو گے تیرا کھانا حرام ہو جائے گا جب تو تم اپنے پڑوسی کا خیال لیں تو اسلام کو لوگوں نے کسی اور نظریے سے پیش کیا اس لئے آج آپس میں لوگ نفرت کرنے لگے ورنہ آپ مجھے بتائیے کبھی آپ نے کسی مولانا اور کسی پنڈیر کو مناظرہ کرتے میں دیکھا ہے کیا نہیں نے دیکھا جس کے اندر دھرم ہوتا ہے وہ نفرت کی بات نہیں کرتا جس کے اندر نہ دھرم ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے وہی نفرت کی بات کرتا ہے وہی بغابت کی بات کرتا ہے لیکن یہاں کہ اندو مسلمان سب نے مل کے یہ جلسہ کرا کے بتا دیا کہ ہم نفرت کرنے والے نہیں کتنے نفرت کرنے والے تھے وہ کراچی اور پاکستان چلا گیا ہے ہم آج میر کی محبت میں جیتے ہیں غاجہ کے نگر میں رہتے ہیں ہم جب تک زندہ رہے گے محبت کا پیغام آم 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 میرا ایمان یہ کہے گا یا نبی کہ کے جو صدا دیتا ہے بگڑا ہر کام خدا اس کا بنا دیتا ہے وہ خدا ہے جو محمد سے ملاتا سب کو وہ محمد ہے جو خدا سے ملاتا پڑیے دور دفاع اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد ربارک صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم بات اچھی لگ رہی ہے اب سنیے میرے سرکار کی ملات کا ایک چپر ہمارے ہندو بھائی کے بہت پویتر گرانت مانی جاتی جس کا نام ہے سنا دوں سنیں گے کیا کہتا سنیے کہتا موسیقی ترجمہ سکتے ہیں اور وہ سب سے بڑے بلوان ہوں نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے